اس میٹھے پانی والے کونے کے پورے بیس لاکھ رپے دے رہا ہوں یہ کونے مجھے دے دو اس کونے کا پانی روز گاؤں والوں کو بیچ کے میں پیسے کماتا ہوں بیس لگ تو بہت کم ہے چناب بیس لاکھ رپے کم نہیں ہوتے اور ویسے بھی میں نے یہ کونے آپ سے خرید کے گاؤں والوں کو فری پانی دینا ہے تم چاہے اس کونے کا پانی پیسوں سے بیچو چاہے فری میں دو میرا اس سے کوئی مقصد نہیں ہے میں تو گاؤں والوں کو بھلا کرنا چاہتا ہوں یہ کونے آپ سے خرید کے لوگوں کو فری میں پانی دینا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کو اگر بیس لاکھ کم لگتے ہیں تو میں پیسے بڑھا دیتا ہوں یہ پانچ لاکھ اور ہیں پچیس لاکھ ہو گئے اب یہ کونے میرے نام کر دو پچیس لاکھ ٹھیک ہے آج میں یہی پیوں تم کل سے آجنا کل سے کونے تمہارا ٹھیک ہے تم اپنے یہ پیسے سنبھالو کل سے یہ کونے میرا ہوگا اور میں ابھی جا کے بستی میں اعلان کر دیتا ہوں کل سے تمام بستی والوں کے لیے یہ کونے کا پانی بلکل فری ہوگا ٹھیک ہے صبح آجانا ٹھیک ہے یہ لے پیسے مجھے ایک جگ پانی کا چاہیے ٹھیک ہے ایک جگ بھرنا زیادہ نہیں بھرنا یار ہمارے گاؤں میں پانی کا بہت مسئلہ ہے اور یہ کونے والا ظالم شخص ہم سے پانی بھرنے کے بھی پیسے لیتا ہے ہم غریب کہاں آجائیں پانی کے بغیر گزارا بھی تو نہیں ہے بات صلی اللہ پاک رحم کریں ہمارے حال کے اوپر گاؤں والوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا پانی کا مسئلہ اب حل ہو چکا ہے وہ کیسے کیا آپ ہمیں پانی کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے ہاں بھئی اب ہمیں اس کونے والے کو پانی کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے میں نے اپنے حصے کی ساری زمین بیچ دیا ہے اور اس کونے والے کو پچیس لاک رپیہ دے کر وہ کونے میں نے خود خرید لیا ہے اس کا مطلب ہے اب اس کونے سے پانی بھرنے کے پیسے تمہیں دینے پڑیں گے نہیں بھئی اب تم میں سے کسی کو بھی کنوے سے پانی بھرنے کے پیسے نہیں دینے پڑیں گے اس کا مطلب ہے آج کے بعد ہم کنوے سے فری میں پانی بھریں گے ہاں ہاں میں نے یہ کنوہ خرید کر تم سب گھونوں کے لیے فری کر دیا ہے کال سے تم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت جتنا مرضی پانی نکالنے اس کے لیے مفت ہوگا فری ہوگا تمہاری جورت کیسی ہوئی میرے کنوے سے پانی بھرنے کی یہ کنوہ تو خیضر بھائی نے خرید کر گاؤں والوں کو فری دے دیا ہے اس نے صرف کنوہ خرید ہے کنوے میں مجود پانی نہیں خریدا جا اسے بلا کے لاؤ یہ پانی دے رکھ دو خلو گاؤں والوں خیضر بھائی کو بتاتے ہیں پچیس لاکھ روپے لے کے بھی یہ ظالم شخص ہمیں پانی نہیں بھرنے دے رہا بڑے ہیں فری میں پانی بھرنے والے اس کنوے سے تو میں لاکھوں کماؤں گا لاکھوں گاؤں والوں خیر تو ہے تمہارے چہرے اتنے اترے ہوگے کیوں ہیں خیضر بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے وہ کنوہ خرید لیا ہے لیکن وہ ظالم انسان تو ہمیں اب بھی پانی نہیں بھرنے دے رہا کیا مطلب ہے تمہارا میں نے اپنی ساری زمین بیچ کے اس کو پچیس لاکھ روپے دیا ہے وہ اب بھی تمہیں پانی نہیں بھرنے دے رہا چلو میں نے تمہیں اس کنوے کا پچیس لاکھ روپے دیا ہے تم اب بھی گاؤں والوں کو پانی کیوں نہیں بھرنے دے رہے میں نے پچیس لاکھ کا تمہیں کنوہ بیچا تھا کنوے کے اندر والا پانی نہیں بیچا تھا کیا مطلب ہے تمہارا تمہیں پچیس لاکھ کا کنوہ خرید ہے کنوے کے اندر جو پانی موجود ہے وہ اب بھی میرا ہے میں جیسے مرضی بیچوں تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کنوہ خریدنے کا مطلب کنوے میں موجود سارا کچھ میرا ہے تمہاری میری پچیس لاکھ کی کنوے کی بات ہوئی تھی پانی نہیں بیچا تھا میں نے پانی اب بھی میرا ہے جاؤ جو کرنا کرلو پریشان متو گاؤں والو اس کا بھی علاج ہے میرے پاس تم نے پچیس لاکھ میں مجھے کنوہ بیچا تھا نا ٹھیک ہے پانی اب بھی تمہارا ہے میرے اس کنوے سے فوراں اپنا پانی نکال لو میں کچھ سمجھا نہیں میں سمجھاتا ہوں پچیس لاکھ میں تم نے مجھے کنوہ بیچا تھا نا پانی اب بھی تمہارا ہے میرے کنوے کے اندر پانی رکھنے کا تمہیں کرایا دینا پڑے گا یا پھر فوراں سے اپنا پانی نکال لو میں کرایا نہیں دے سکتا آج کے بعد یہ کنوہ بھی تمہارا یہ پانی بھی تمہارا سب کچھ تمہارا میں جا رہا ہوں ہر پاپ کا ایک باپ ہوتا ہے گاون والو آج کے بعد یہ کنوہ تمہارا ہے